آج عام آدمی جتنی بھار دور کر رہا ہے اس سے کہیں کہیں اس کا سواست ہے جو وہ کافی خراب رہتا ہے تو بدلتے حالات کے قارن جہاں آدمی آج بیماری کا شکار ہے وہیں ان کو کہیں کہیں ایک بہتر ڈاکٹو کی جورت بھی ہے اور میں بتا دوں کہ اس میں ہم نگری میں اپستیت ہیں جہاں پر ایم ایس میڈکی سینٹر ہے وہاں پر ہم اپستیت ہیں میں بتا دوں کہ نگری بہت بڑا شیطر ہے جہاں پر کافی سارے جو گاؤں ہیں اس شیطر کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن بعد جب سواستے کی آتی ہے تو کوئی بہتر ڈاکٹر آج تک نگری اپلود نہیں ہو پایا ہے تو اسی کو لے کر میرے ساتھ ڈاکٹر نیپن جی ہیں جو فیجیشن ہیں ایم ڈی سپیسلسٹ ہیں انہی سے بات کریں گے جانے کا پیاس کریں گے کہ فیجیشن جس طرح سے آج نگری میں اپستیت ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے لوگوں کے سواستے کو ٹھیک رکھنے کے لیے تو کس طرح کا فیجیشن میں کیا کیا رہتا ہے خاص اور کیا کیا کس طرح سے جو مریض ہے اس کو دکھا جاتا ہے تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نیپن جی سے جو فیجیشن ہے جی ڈاڈ صاحب آپ کا تو میں پہلا پرسن جہی رہے گا کہ آج جس طرح سے بہت بڑی جندی ہے آم آدمی کی تو کہیں کہ ان لوگ آج فیجیشن کو ڈونڈتے ہیں اور بڑے کم لوگ ہیں جو فیجیشن ڈاکٹر مل پاتے ہیں چاہے نگری کی بات کروں تو آج تک فیجیشن ڈاکٹر نہیں مل پایا لوگوں کو لوگ اپنے سواستے کو لے بڑی چنتہ جن رہتے ہیں تو کیا کیا صلاح دینا چاہیں گے اور کس طرح دینا چاہیں گے لوگوں کو میں یہی صلاح دینا چاہوں گا کہ اپنی صحت ٹھیک رہے ہیں اپنا خان بان ٹھیک رکھے ہیں اور اپنی ہائیجین کے اوپر ڈھیان دیں تاکہ ساف سترے رہے ہیں تاکہ زیادہ بیماریاں نہ فیالے ہیں آج سنا جا رہا ہے کہ نگری میں بہتر ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے تو آپ کہیں کہیں ایم ایس میڈکل سینٹر میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں سے کس طرح سے آبان کرنا چاہیں گے کہ لوگ آئیں اور اپنے سواستے کو تو دکھائیں اور بہتر کروائیں کیونکہ فیڈیشن ڈاکٹر کیا ہوں آم آدمی کی جنگی کا بڑا جوری پار بن گیا تو کیا کہیں گے اس کو دیکھا ہوں جی جیسے کی میں لوکل ہوں میڈیکل کولیج کٹھوہ میں لگا ہوا ہوں ہمارے ڈاکٹر مدو جی کے سو جنے سے مجھے یہاں پہ ایک افسر ملا ہے جسے میں سنڈے کے تین یہاں پہ آپ لوگوں کے سیوہ میں اپستت ہو سکتا ہوں شام کے سامے میں میری کی کوشش یہ ہی رہے گی تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہلے بھی کام کیا گا تو یہاں کے لوگوں کو بڑی کٹھائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں دور جا کے اپنا علاج کروانا پڑتا ہے تو میری کوشش یہ ہی رہے گی یہاں پہ کہ ان کا علاج یہاں پہ ہو اور انہیں اچھا ٹریٹمنٹ جو ہے انہیں گھر کے پاس مل سکے دیکھا جاتا ہے کہ فیزیشن ڈاٹر کی بات کیا ہے تو ان میں کیا چیز خاص رہتے ہیں کیا بیماری خاص رہتے ہیں کس چیز کیلئے آپ سپیشل جانے آتے ہیں اور کس چیز کیلئے بیماری آپ دیکھتے ہیں موسیقی جی میں ڈیابیٹیز ریلیٹیڈ ہو گئی پھور پراملز ہو گئی جسی کسی کو شکر کی پراملز جسی کسی کو کوئی ہنڈیوں کی پروبلم ہو جوڑوں میں ترت رہنا یا کوئی سانس لینے میں پروبلم ہو کوئی ان کو ہنڈیوں کی پروبلم ہو تو اس کو میں اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہوں اور میرا جیسے کی میڈیکل کالج میں ایسن سیو میں بھی کئی واری میری ڈیوٹیز لگتی ہیں تو میں وہاں پر بچے بھی دیکھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بچوں کو بھی دھیان سے دیکھ سکتا ہوں جو آپ کا کہہنے کا مطلب ہے کہ آپ چائنس پیسلسٹ بھی تو اس کا کہہنے کی نہیں بائیں گے ہاں چیز جی تو ایک چیز میں پوچھنا چاہم اڈاوٹر صاحب تیکھا جاتا کہ بہت کلینک پر بیٹھے اور لوگوں کی بہتر کے لئے کام کرتے ہیں لیکن بڑا سوال جائے اٹھتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے پتایا کہ آپ سنڈے کو بیٹھتے ہیں تو بیچ میں کسی کو کوئی پرالوم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا پراتلتا رہے گی آپ کو ترخیص دیکھے جی میرے بھی مند میں یہ سوال کافی بار اٹھا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی سیفہ ان لوگوں کو دے سکو تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو پرابلم میں آ جاتی ہے تو ہمارے ڈاکٹر مدو جی ہیں ان کو وہ سمپر کریں وہ مجھے بتائیں گے کچھ ہوگا تو ہم فون پہ یہ سمسیہ سمدھان سلچانے کے کوشش کریں گے اور اگر ضرورت ہوگا تو میں یہاں پہ آ بھی سکتا ہوں کیونکہ کٹھوہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے دیکھا جاتا ہے کہ جوائنٹ پینٹ کی جو پرابلم ہیں آج کار بجھرگوں میں خاص کر چالی سی اوپر جب کوئی بکتی چل جاتا ہے جائے وہ عورت ہو جائے بکتی ہو تو اس کو جاتا ہے جو پینٹ رہتی ہیں جوڑوں کی دردوں میں رہتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ڈایویٹیز کے بھی اچھے رہنٹرز ہیں بھی بلد تشکر کبھی بہت اچھا اپنالے رہتے ہیں لوگوں تیکھتے ہیں تو اس کو لے کر عام لوگوں کو کیا کیا سلا دیں گے تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے علاج نہ کریں تاکہ ڈاکٹر کی سلاح لے سکیں اور ایک بہتر طریقے سے ٹھیک ہو سکیں دیکھیں ہمارے لوگوں میں بڑی زیادہ کلشم کی کمی بائی جاتی ہے جس کو ہم کہا کہتے ہیں ہم ڈائیٹ تو اچھی لیتے ہیں مگر وہ کلشم ابزورب نہیں ہو پاتی ہے جس کے کارن عمر کے ساتھ لوگوں کی ہڈیاں کبزور ہو جاتی ہیں اور ان میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے ویسے آگے پیچھے وہ لوگ بچارے علاج کرواتے رہتے ہیں جس سے وہ ٹائم بے بڑھ داتا اور درد بھی زیادہ بڑھ داتی ہے تو اچھا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ آئیں میں پوری اپنی سے پوری کوشش کروں گا تاکہ ان کی یہ درد اور یہ پراغمز دور ہو سکیں اور ان کو یہ چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں انہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کو آگے کوئی پراغم نہ آئے میں سب سے میرے مند میں سوال آتا بڑا سوال ہے کہ آکسر آئے لوگ جس طرح سے بیماریوں سے جوج رہے ہیں تو کہیں نہیں کہیں ٹیلیویزنوں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ کاف سارے بگیاپن آتے ہیں لوگوں کو ان کو اپنے طرف اکرشت کرنے کا کام کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو بیماریوں کی دوائیاں جو ٹیویوں پر بگیاپنوں کے مادر سے دی جاتی ہیں کیا ان کو لینا چاہیے اس کی طرح بیت سہت کے لیے کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خطرنا ہے یہ جب رہا ہے کیونکہ عام لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو روزانٹ ٹی وی دیتے ہیں اور دوائیاں جس طرح سے بہت سارے تریکی کی کمپنیوں کو اپنے دوائی بیٹھنے کے لیے جارے ہیں تریکی کی بگیاپن آئیڈز دیتی ہیں پھر لوگوں کو بکھاتے ہیں اور اُلٹا بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اس پر روگ رکھ جائے ہیں اور ایک سہی داوٹر سے سلاح لے کر اپنی دوائی جوار لہتا چلانے چاہیے ہیں جی میرے حساب سے بگیاپنوں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کا کام ہے اپنی دوائی کو بیچنا کسی بھی طرح کی دوائی ہو بشا کو آئیرویدک ہو یا آلوپیتک ہو وہ سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے بہت کرتی ضرور ہے آلوپیتک زیادہ کرتی ہے آئرویدک بہت کم کرتی ہے پر کرتی ہے جن کو ہمیں یہی دیکھ کے دیکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اور کون سی دوائی ان کو سوٹ کرے گی ایسے کوئی دوائی لے لوگیں زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے پرابلم ہڈیوں میں ہیں پرابلم ہارٹ کی گردی اور اور زیادہ پرابلم گریئیٹ ہوگے تو اس سے بچنا چاہیے اور ایک میڈیکل پروفیشنلی کی رائے ضرور لے لیں لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ درس اب کہاں بیٹھتے ہیں اور کتنے بیٹھتے ہیں کون سے ڈے بیٹھتے ہیں اور کیا کیا سیوہ دیتے ہیں یہ آپ کی طرف سے کبار آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ نگری جتنی بڑی تحصیل ہے بہتر ڈاکٹر جہاں پر ابھی اپلوکت ہونے والے ہیں تو یہ لوگوں سے میں جانا چاہتے ہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ لوگوں کو اپنے طرف سے بتائیں جی میں یہاں ہر سنڈے کو چار سے چھے ایمیس میڈیکیئر سینٹر میں اپلوپت رہوں گا جو کی بھارتی پیلیس کے پاس ہے مدو جی کے ان کا اپنا یہاں پہ انسٹیوٹ ہے یہاں پہ میں یہاں پہ اپلوپت رہوں گا شام کو اور ڈائیبیٹیز بچوں کے روک جوڑوں کا درد اور بی پی ریلیٹیڈ پرابلمز ہوگی چھاتی کے ریلیٹیڈ سانس میں کوئی پرابلم ہونا ان کے ریلیٹیڈ میں یہ سیوائیں لوگوں کو پلپت کروا سکوں گا یہ تھی میرے ساتھ ڈکٹر نیپون جی جو بہتر ڈکٹر ہیں جی ایم سی کٹھوہ میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں جو لوگ کٹھوہ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ کہیں نگری ایم ایس میڈکل کے سینٹر میں پہنچے اور اپنے سواستے کی جانج کروائیں اور ایک بہتر جنگی جیئیں تاں کی صحیح علاج صحیح علاج ہو سکے اور صحیح سواستے رہے تو میں شکریہ سواستے راج کمار میرے سہجو کی پریم سانت دنے واد رہے ایم 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 تاں کمار